یہ کہ دی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے بتایا کہ کل یعنی کہ نو مارچ کو شام چھ بجے کے قریب ایک فلائنگ آبجیکٹ بھارت کی حدود سے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور میاں چنوں کے قریب وہ گر کر دبا ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے ہمیں بتا تو دیا ہے کہ ایک آبجیکٹ آیا تھا وہ مسل تھا انہوں نے اس کو بڑا ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں حقیقی معنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں اب تھوڑا گھبر آ گیا ہوں پہلے سب مارین کو ڈیٹیک کیا پاکستان نے اب جناب یہ جو سپر سونک میزائل تھا یہ بغیر وارٹ کے آیا تین منٹ تک یہ یہاں پر موجود رہا